ہیلو جی کیسے آپ سب مزے میں ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم صاحب بات کریں گے ایپی ایل فائنل کے اوپر چنائے سوپر کنگز نے جو ہے آخر کار ایپی ایل جیت لیا ہے حکیم صاحب نے پریڈک بھی دی تھی کہ ایم ایس دونی جیتے گا اور جیت گیا حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم طبعہ ویور سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے میں اسے خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں الفاظوں میں اظہار نہیں کر پا رہا ہوں کہ ایم ایس دونی واقعی دنیا کا نمبر ون ورلڈ کلاس بیٹسمن ورلڈ کلاس کیپٹن اور ورلڈ کلاس فیلڈر یعنی اس کا آپ رن آؤٹ بھی ہے پیچھے اٹھا کے دیکھیں تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی ورلڈ کلاس ہے اور ورلڈ کلاس آخری دم تک رہا آپ دیکھیں جب سے سٹارٹ ہوا آئی پیل وہ آخری دم تک دوہزاد تیس تک آئی پیل کھیلا اور رخصت بھی وہ تو وہ ٹروفی لے کے جیتا ہے اس کے اندر دیکھیں نا شروع کے میچے آئی پیل کا وہ ہرتے بھی آیا اچانک وہ اٹھا تو ایم ایس دونی کے اندر یہی یہ خوشی تھا اور آپ دیکھیں ہیلیکوپٹر شاٹ جو میرے خاصے افغانستان کا بیٹسمن شہزاد بھی اور راشد خان بھی میرے خاصے ہیلیکوپٹر شاٹ کھیل رہا ہے جیسے برائن لارا وہ ایک سٹار ہے ویون ریچرڈز سٹار ہے اسی طریقے سے مارک ٹیلر ڈیویڈ بون سہی ہے مائیکل سلیٹر اسی طریقے سے پاکستان میں آیا تو جاوید میاداد عمران خان وسیم اکرم وکار یونس تو اس طریقے سے یہ جو آیا وہ ہے نا یہ ایم ایس دونی تو آگے جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے اور میرا طرف سے دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آئی پیل کے ٹروفی کھلی کیم صاحب جیسے جدیجہ نے فنش کیا دو گیندوں پر دس رن چاہیے تھے اسے لگ رہا تھے کہ چنائی سوپر کینگز جوے آر جائے گی پر جدیجہ کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے جیسے اس نے فنش کر کے لیے سب سے پہلے کرکٹ کے خوبصورتی تو آپ دیکھیں آپ پی ایس ال کو اٹھا کے دیکھیں تو جب چھے بول میں میرا خواہد چودہ رنیا سکور چاہیے تھا اور آخری میں تین بول پر یا دو بول پر آٹھ رنیا دس رن چاہیے تھا نہیں بنانے دیا لاور کلندر نے لیکن یہی جو ہے خوبصورتی دیکھیں اس طرح بولر بنانے نہیں دیا اس ٹائم جو ہمارا زمان خواہد تو بولنگ میں تو نمبر ونی ہے ہی ہے اسی طرح آئی پیل میں آپ دیکھ لیں تو دو بول دس رن چاہیے تھا جس میں جدیجہ اور وہ آج سے رہی وہ ایک اچھا فنشر ہے آپ دیکھیں پاکستان خلاف بھی جو محج جیتا تھا تی ٹوینٹی یا ایشیا کپ کا شاید تو جدیجہ اور ہاردک پانڈیہ ہی نہیں میرے خواہد سے محج جیتا ہے تھا جو مجھے آئے تھے خیال لے تو ہاردک پانڈیہ اور جدیجہ اچھا فنشر ہے اور آپ دیکھیں جیسے ہی وہ کم بیک ہو گیا تھا ٹیو میں آیا تھا فوراں وہ وکٹے لیا تھا تو اس کے اندر جو خصوصیات ہے اسکیل ہے اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اور آٹسٹرنڈنگ پرفارمنس میں تو جدیجہ جدیجہ کہتا ہوں بھائی کہ اس کی پرفارمنس دیکھیں اس کے سٹائل کو دیکھیں اور جدیجہ روش شرمہ ورات کولی اور یہ آپ کا یہ سمنگل یہ لڑکے اور ہاردک پانڈیہ یہ پانچ لڑکے ایسے ہے کہ ٹیم کا جو ہے کسی ٹیم بھی آخری ٹیم تک آخری گین تک کچھ نہیں کر سکتے کہ ٹرننگ پانڈ لے کے آگے یہ میچ انڈیا کو جدا سکتے اور میں یہ کہتا ہوں ورلڈ کپ کے لیے اوڈی آئی کے لیے یہ فیورٹ ٹیم انڈیا کی ہے اور ڈینجرس بھی ہے ان کو ہلکا نہ لے